میں آرشکیو ہسپتال سکردو میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر چائل سپیشلسٹ ڈاکٹر زفقار علی حیدری صاحب جو کی گزشتہ کئی عرصے سے جو ہے آرشکیو ہسپتال سکردو میں فرائز منصبی جو ہے سر انجام دے رہے ہیں ان سے ہم آج جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ظلہ خرمان کے دور افتادہ علاقے ترغن میں ایک وبائی بیماری فیلی تھی بچوں میں جس کے بعد اہل علاقہ میں بھی بڑی تشویش کی لہر دور گئی تھی اس سے وبائی بیماری کے باعث سے ترغن میں دو بچے جو ہے وہ جانباق ہوئے تھے جبکی سیکروں بچے جو ہے اس سے وبائی بیماری کے باعث سے ان کو سکردو منتقل کرنا پڑا محکمہ سیحت کی ٹیم وہاں گئی آج ہم چائل سپیشلسٹ ڈاکٹر زفقار علی حیدری سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا جو ترغن میں گزشتہ دنوں جو وبائی امراض پھیلی جس سے بچے جو ہے افیکٹ ہوئے تو وہاں بیماری کے اب تک کوئی تشخیش ہوئی ہے اللہ الرحمن الرحیم آہ رجب صاحب پہ یہ کچھ دنوں پہلے ایک وبائی امراض جو ہمارے آہ جس جگہ کا نام ہے اور وہاں پہ گاؤں کا نام ہے ترغن وہاں پر یہ ہوئی تھی تو وہاں پر جب یہ وبا آئی ہے تو وہاں پر چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر دو بچوں کے اموات ہوئی اس کے بعد جب یہ کچھ بچے وہاں سے انہوں نے فوراں منتقل کیس کردوں میں جب ان بچوں کو ہم نے ریسیو کیا ہیں یہاں امرجنسی میں اور ہم نے ان کو دیکھا اور ان کے ہم نے ٹیسٹ اور تمام تشخیص کی چیزیں کرائی تو ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم آہ مننجو کوپسیمیا کہتے ہیں جو کی اس جراسیم نے اس بیکٹیریا نے جس ان کے علاوہ دماغ میں بھی اس نے انوال ہوتا ہے جس پہ عام طور پہ ہم گردن اور بخار بھی کہتے ہیں اور اس میں خون کی نالیوں میں یہ آہ پرابلم کرتا ہے جس سے بلیڈن شروع ہو جاتی ہے تو یہ جب بچے آیا یہاں پر آئے تھے دو بچے وہ سیریس کنڈیشن میں تھے ان کی حالت نازک تھی ان کے پورے جسم میں نشانات پڑتے ہیں سروخ جسم کے نشانات پڑتے ہیں تو جو بچے وہاں فوت ہو گئے تھے دو ایک کی عمر تین سال تھی ایک کی عمر چودہ سال کے قریب بتائی جا رہی ہے جو کی اسی بیماری زفوت ہوئے جب یہ بچے یہاں لائے ہم نے ان کا یہاں پہ سارے ٹیسٹ کیے اس میں ہم ایک سپیشل ٹیسٹ کلتے ہیں جس میں ہم ان کا جو سی ایس ایف کہتے ہیں جس کو ہم اس کے دماغ سے جو نا وہ پانی نکالتے ہیں اس کا ہم نے جب ٹیسٹ کر آیا تو اس میں رپورٹ میں یہ مننجائٹس کی تمام وہ رپورٹ میں پازوٹیو آ گئی تو یہ ایک مننجائٹس میں کیس ہمارے تشریف میں آ گیا تو اب تک ہمارے پاس جو بچے لائے گئے تھے اس میں ٹوٹل کوئی پانچ بچے تھے جن میں سے الحمدللہ تین کو ہم نے ڈیشچارج کر دیا ہے دو بچے جن کی حالت کچھ زیادہ شدت تھی اس کی تو ان کو ہم نے داخل کر کے رکھا ہوا ہے اور اس وقت پچھلے بہتر گھنٹوں میں ان بچوں کی حالت بہتر ہوئی ہے اور پہلے سے وہ بچے بہتر ہو رہے ہیں اچھا جار صاحب اس طرح کی بیماریاں فیلنے کے ازواب کیا ہیں یہ بیسیکلی ایک کے بیکٹیریا ہے تو یہ بیکٹیریاں کہیں بھی بروت کر سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی بیکٹیرین انفیکشن ہے اور یہ جب بچوں میں آتے ہیں تو وہ پھر بڑی تیزی سے یہ دوسروں میں پرانس میٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کے بیماریوں کی روک تھام کے لیے والدین کو محکمہ اسی حد کو آپ کیا سجد کریں جب یہ ہمیں رپورٹ ہو گئی اور اس بچے کو ہم نے یہاں جب انیشلی کلنک کے لیے ہم نے اس کو مننجو کوکسمیہ ڈائنوس کیا اور اٹھالیس گھنٹے کے اندر جب ہمیں رپورٹوں میں بھی کلیر ہو گیا تو ہم نے یہاں سے ڈائیکٹر ہیل جناب صحیح صادق شاہ صاحب اور ہمارے یہاں ایم ایس اور ڈی ایچو کھرمہ یہ ہماری پوری مشارتی ٹیم بیٹی اور ہم نے یہاں سے اگلے دن ہی ہم نے ایک چائلڈ سپیشلسٹ اور ڈائیکٹر صاحب نے ڈی ایچو کے ساتھ تمام ٹیمیں وہاں آہ اس علاقے میں بھیجی ان کیلئے ہم ایک پروفلیکٹی کر لی تاکہ مزید یہ بیماری نہ فیلیں ہم ان کو کچھ دوائیہ دیتے ہیں تاکہ وہ پورے گھر والے محلے والے جو ان سے کنٹیکٹ ہوئے ہیں جو اس بچے کے ساتھ سفر کیا ہے گاڑی میں ان سب کو ہم ایک آہ ادویات دیتے ہیں تاکہ مزید یہ بیماری نہ فیلیں تو ہم نے وہاں پر ٹیمیں بھیجی وہ بھی وہاں پہ شروع ہو گیا کام اور جو لوگ یہاں پر آئے تھے جن کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ تھا ان کو بھی ہم نے جو حفاظتی جو ہم نے دوائی دینی تھی وہ بھی دیئے تمام ہسپتال کے سٹاف جو اس بچے کو دیکھتے ہیں ایون ہم وہ ڈاکٹر نے بھی ہم نے وہ پروفلیکٹکلی کچھ میڈیسن ہے وہ نوڈیٹ کے نام سے آتی ہے یا سپرو کے نام سے اس کے ہماری ایک پروفلیکٹک ڈلوز ہوتی ہے وہ ہم نے سٹافوں اور ڈاکٹر اور اس کے کنٹیکٹ تمام لوگوں کو نے وہ پروائیڈ کر دی اچھا رار صاحب آپ کے سینئر چارج سپیشلس بھی ہیں تو بسستان سر آپ کو علم ہے کہ یہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے تو عموماً بچوں میں یہاں سب سے زیادہ کون سے بیماریاں ہوتی ہیں یہاں پر اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں موسمی لیہا سے تو اس علاقے میں اس وقت جو نومبر سے لے کے مارش تک کے موسم میں سب سے زیادہ ہماری جس انفیکشن کی زیادہ آتے ہیں جس میں نومونیا کی کیسز بہت زیادہ ہے تو اس سردیوں کے موسم میں نومونیا کی کیسز ویسے بھی انفیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بچوں کی تعداد بھی اس میں زیادہ مفتلا ہوتی ہیں فرنک کی وجہ سے تو دور دور علاقوں سے آتے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو سکردوں میں لوڈ بھی ہے زیادہ تر شگر سے کھرمنگ سے روندو سے کیونکہ ان علاقوں میں کوئی ایڈمیڈیٹ چائل ہسپیٹل نہیں ہے تو سارے بچے یہاں سکردوں میں آتے ہیں تو یہاں پر ہم ان سب کو منیش کرتے ہیں تو الحمدللہ اس سال ہمارے لئے نومونیا کی اموات شرعہ بہت کم ہے جو کہ ایک ہمارا پیڈیارٹرک کا سٹینڈرٹ لیول ہوتا ہے کہ اتنے کیسز میں سے انی اموات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے ان چار مہینوں میں جو نومونیا کی کیسز آئے ہیں وہ تقریبا ہزاروں سے زیادہ ہوئے ہیں ہمارے پاس لیکن اموات کی شرعہ میں کہتا ہوں کہ ٹو پرسنٹ سے بھی کم ہیں اچھا ڈاڑ صاحب یقینا یہ جو آرشکی و ہسپیٹال ہے اس میں بہت بڑا بڑن ہے چاروں ازلا کا بوجھ ہیں اس کے باوجود تو جو چائل سپیشلسٹ ہیں وہ بھی نامسائیت حالات میں کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ کیسے کنٹرول کرتے ہیں یہ سارے کیسز بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم ایک احمد دی ہے اور الحمدللہ ہم احمد کے ساتھ کام کر رہے ہیں یقینا بوجھ ہے جہاں پہ ایک ڈاکٹر کو تیس پینتیس پیشن دہ رہے ہوتے ہیں سپیشلسٹ کو یہاں پر ہم نبے نبے پیشن بھی اوپی ڈی میں دیکھتے ہیں اور وارڈ میں آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ وارڈ میں ہمارے پاس بیٹ لیمیٹڈ ہے لیکن ایک ایک بیٹ پہ ہم دو دو بچی بھی رکھتے ان کو ہم بلتستان میں ہر جگہ چلڈن ہسپٹل ایک الک ہوتا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کی میری تجویز ہے کی بلتستان اور گلگی دونوں ریجن میں ایک ایک چلڈن ہسپٹل ہونے سے یہاں پہ صرف بچوں کی تمام ٹریڈمنٹ ہو جائے تاکہ وہاں پر آہ ہر لحاظ سے چائلز پیشن بیٹھیں اور ایک الگ سا چائل ہسپٹل ہونا چاہیے آہ ڈاڑ صاحب یہاں پہ آہ بچے اور ماں کی صحت کی حوالے سے بھی آہ والدین میں اور ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ایشو جو ہے یہ بنتا جا رہا ہے خاص کر جو بچے ہیں وہ پیدائشی طور پر ہی بیماری لے کے آتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے آہ اس میں ایسا ہے کہ کچھ ڈیزیز ہوتی ہے جو ہم جنہیں ہم کہتے ہیں کنجنٹل ڈیزیز کچھ مورسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کچھ خاندانوں میں منتقل ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے جو کی خاندان میں کزن میریج میں زیادہ چانسز ہوتا ہے وہ مورسی بیماریاں آتی ہے جو فیملیز میں ہیں دوسری چیز ہے کچھ ہے جب آہ پرگننسی ہونے کے بعد والدین اس کی والدہ کو کچھ وٹامینز کی ضرورت ہوتی ہیں تو وہ پراپر ان کی ڈائیٹ یا ان کی وٹامینز کی کمی ہو جائے تو ان کی وٹامینز کی کمی سے بھی کچھ بچوں میں پیدائشی پرابلمز آ جاتے ہیں تو ان کو ہم آہ بہتر کر سکتے ہیں کہ ہر ماں کو پرگننسی کی سٹارٹ سے ہی ڈیلیوری کے تک نو مہینے تک اس کو اپنے ڈاکٹروں سے رابطے میں رہیں اور کون کون سی میڈیسن کون کون سی وٹامینز جو بچے کوئی فائدہ اور ماں کوئی فائدہ ان چیزوں کا ہم استعمال کرے اور ان لوگوں کو ایورنس دے رہے ہیں اچھا سر آپ سینئر چائز سپیشلسٹ ہیں یہاں کے بچوں کو سب سے زیادہ اپنی تشریح کرتے ہیں تو بلسستان میں سب سے زیادہ بچوں میں کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہے ایک تو بلسستان میں جو موسم کے لحاظ سے ہیں ابھی سربیوں میں چس انفیکشن نمونیا کی کیسی زیادہ ہیں اس کے علاوہ جو گرمیوں میں ہمارے پر ڈائریا کا سیزن جب آتا ہے تو دس کی بیماری جو لگتی ہے وہ اس موسم کے لحاظ سے گرمیوں میں اس اس میں زیادہ بچے متاثر ہوتے ہیں دوسری ایک چیز جو میں نے یہاں پہ افضل کی ہے اور انشاءاللہ ہم مارچ میں اس کے لیے ہم پروپر لی ہاں پہ ایک ورک اپ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم انشاءاللہ ڈائیٹر صاحب سے بھی ملیں گے سیکٹری ہیل سے بھی بات کریں گے کہ ایک پوری دنیا میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائپو تھائرائیٹ جس میں تھائرائیٹ کی ڈیفیجنسی ہوتی ہے اور اس علاقے میں میں نے دیکھا ہے یہ بچوں میں پایا جاتے ہیں اور بہت سے کیسیز ہم نے گائنوس کیے ہیں تھائرائیٹ کے کی کمی کی وجہ سے ہائپو تھائرائیٹ کی جو کیسیز ڈیلیٹ ڈیائیگنوس ہو جائے لیٹ ڈیائیگنوس ہو جائے تشخیص نہ ہو کے رہ جائے تو وہ بچے پھر بات میں منٹلی ریٹارڈٹ ہوتے ہیں عام بچوں کے مقالم ان کی ذہنی صلاحیت کمزور ہوتی ہے تو اس چیز کو میں ایک میں اپنی آہ کامیابی سمجھوں یا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کی کہ میں اس چیز کو روک کام کروں کیونکہ اس سے پہلے تھائرائیٹ کے بارے میں یہاں پر انی آور نہیں ہی تھی گورمنٹ نے آج سے بیس پچیس سال پہلے ایک ایوڈین ملا یوٹی لیٹی لیمیکس نے مچھلو کیا تھا اس علاقے کے لیے جو کی ایوڈین کی ڈیفیزنسی کے لیے تو انشاءاللہ ہم اس پہ ورک اپ کر رہے ہیں اور بہت سے کیسز ہمارے پر ہائپو تھائرائیٹ کے نکلے ہیں اور ہم ان کو ٹریٹ بھی کر رہے ہیں اور مزید ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر بچے کا تھائرائیٹ ٹیسٹ ہو انٹرنیزنیل ہماری رکمنڈیشن ہے میں آپ کے توسط سے اس پہ ایک پروگرام بھی کروں گا ہائپو تھائرائیٹ پہ اور یہ پیغام بھی دوں گا جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو پیدا ہوتے ہی تین دن کے اندر ان کا ہم تھائرائیٹ ٹیسٹ کریں گے اگر ہزار بچوں میں سے ہم ایک تھائرائیٹ کیس کو بھی ڈائنوز کرتے ہیں انیشنل ایج میں تو وہ ایک بچے نارمل زندگی گزار سکتا ہے اچھا ڈہر صاحب بہت سارے کیسز آج کل رپورٹ ہو رہے ہیں کہ بچوں کے دل میں سراخ ہوتے ہیں جی 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 تو یہ اس کے قاضی کیا ہے سر آہ یہ بھی ایک کنجلنٹل ڈیزیز ہے اس میں بھی بچوں میں کوئی ہارٹ کی کچھ ڈیزیز ہوتی ہے جس کو ہم ای ایس ڈی کہتے ہیں پی ڈی اے ہیں ای ایس ڈی ہے ٹاپ ہیں اس میں دل میں جو سے ان کے سپٹم میں سراخ ہوتے ہیں تو وہ کچھ ڈیفیشنسیز ہوتی ہے دونی پرگننسی اور جب وہ بچہ پیدا ہوتے کوئی بھی چائز پیس اگزام کریں کیرفلی اس کو اگزام کریں تو انیشلی ڈائنوز کریں تو کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں جو دو تین سال پر خود کلیر ہوتی ہے کچھ ڈیزیز میں ہم میڈیکیشن کرتے ہیں کچھ میں ہم سرجکل پروتیجر کرتے ہیں ان کو ہم یہاں سے لاہور بیچتے ہیں اور بہت سے بچے ہم نے یہاں سے لاہور بیچ کے الحمدللہ وہ آپریٹ ہو کے سیکسپلی واپس آئے ہیں تو اس کے لیے بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ جو بھی بچے ڈیلیور ہو ان کے انیشلی اگزامن ہو سٹارٹنگ ایج میں سیون ڈیز میں مہنے میں اگر بچہ ٹھیک بھی ہے تو ایک دفعہ ضرور پیڈیارٹیشن سے اس کی طورلی ایک اگزامنیشن بچے کی ہونی چاہتے ہیں جی یہ تھے سینیر چائز سپیشلس ڈاکٹر زفرقار حیدری صاحب ان کا بتانا تھا کہ جو بچوں میں مختلف بیماریاں ہیں اس حوالے سے ہمیں اگاہ کر رہے تھے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ذلہ کھرمہ میں گزشتہ دنوں جو ووائی بیماری فیلی تھی اس کو جو ہے بڑی ڈاکٹروں کی محنت اور خاص کر ڈاکٹر زفرقار صاحب کی بڑی کنٹریبیشن ہے انہوں نے دن رات ایک کر کے اس بیماری کو کنٹرول کر لیا ہے مہزبان رجب کمر کو اجازت دیجے اللہ نے گہبان